کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے ایک اور تحقیق سامنے آگئی کون سے بلڈ گروپ والے افراد کو کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں ڈیلی میل نے چین میں ہونے والے تحقیق کے حوالے سے بڑا دعویٰ کر دیا کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنے خوف کے لپیٹ میں لے رکھا ہے جبکہ چین نے زبردست اقدامات کے باعث اسے شکست دینا شروع کر دی ہے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے جبکہ پاکستانی حکومت بھی اس سے نبر آزما ہے برطانوی ویب سائٹ ڈیلی میل کے مطابق چین کے سب سے زیادہ متاثرہ شہر وہان میں ہونے والی ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ بلڈ گروپ اے والے افراد کے کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے کے سب سے زیادہ امکانات ہیں جبکہ دوسری طرف جن افراد کا بلڈ گروپ او ہے ان کو کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے کے کم امکانات ہیں یہ انکشاف چین میں کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے والے افراد پر کی جانے والی تحقیق کے دوران گوا ڈیلی میل کا اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ تحقیق کے مطابق بہان کی عبادی میں چونتیس فیصد لوگوں میں بلڈ گروپ او پایا جاتا ہے جبکہ بلڈ گروپ اے رکھنے والے لوگوں کی شرعہ بتیس فیصد ہے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی فیرس میں جن لوگوں کا بلڈ گروپ او تھا ان کی شرعہ پچیس فیصد رہی جبکہ دوسری جانب بلڈ گروپ اے والے افراد کی شرعہ اکتالیس فیصد تھی چین کے صوبے حبائے میں تین ہسپتانوں سے محققین نے کرونا وائرس سے متاثرہ ہونے والے دو ہزار ایک سو تہتر افراد کے نمونے حاصل کیے جن میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے دو سو چھے افراد بھی شامل تھے تحقیق کے دوران افراد کے نمونوں کا معازنہ وہان میں ہی موجود تین ہزار چھے سو چونتیس سہندمند افراد کے نمونوں کے ساتھ کیا گیا جو کہ اس علاقے میں رہ رہے تھے مرنے والے دو سو چھے افراد میں سے پچاسی کا بلڈ گروپ اے تھا جو کہ مجموعی ہلاکتوں کا اکتالیس فیصد جبکہ وائرس کے باعث مرنے والوں میں صرف بون افراد ایسے تھے جن کا بلڈ گروپ او تھا جو کہ امواد کا ایک چھتائی تھا اور امواد کا پچیس فیصد حصہ ہے چین کی یارہ ملین کی عبادی والے شہر وہان میں چونتیس فیصد ایسے ہیں جن کا بلڈ گروپ اے ہے تحقیق میں بتایا کیا ہے کہ بلڈ گروپ اے والے افراد کو اپنے زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ وائرس سے متاثر ہونے کے امکانات کم سے کم ہو کرونا وائرس سے متاثر افراد جن کا بلڈ گروپ اے ہے انہیں ممکنہ طور پر زیادہ نگرانی اور جارہانہ علاج کی ضرورت ہے تحقیق کے مطابق چین میں بشمول اموات وائرس سے متاثرہ ہونے والے تمام افراد میں سے جن افراد کا بلڈ گروپ اے تھا ان کی شرعہ 38 فیصد رہی جبکہ او والے افراد کی شرعہ 26 فیصد تھی لیبارٹری آف ایکسپریمنٹل ہیمیٹاللجی کے محقق گوینگ دائی نے ساؤت چائنا مارنگ پوسٹ سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تحقیق ممکنہ طور پر طبی حکام کے لئے مددگار ثابت ہو لیکن عام شہریوں کو اس عداد و شمار کو بہت زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بلڈ گروپ اے ہے تو اس میں پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں کیونکہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سو فیصد کرونا وائرس ہوگا اور دوسری طرف اگر آپ کا بلڈ گروپ ہو ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل محفوظ ہیں اس لیے کہ آپ کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر احتیار کریں اور اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دویں تو سیف علی سواتی پبلک ای ٹی وی اسلام آباد aren't dying symptoms start out like the flu with coughing, fever and shortness of breath and most healthy people's immune systems are able to fight off the virus but the disease can be deadly to people who have weakened immune system like older adults and those with pre-existing medical conditions like heart disease, diabetes and lung disease their bodies have a harder time combating the virus these are the ways COVID-19 can turn deadly Pneumonia COVID-19 is a respiratory disease meaning it starts and typically ends in the lungs infected lungs fill with fluid making it difficult to breathe so oxygen can't get to the rest of the body which can lead to death